راج خوصلہ صاحب کیا کرتے کہ وہ چونکہ سنگیت کا انہیں بڑا بھی شوق تھا تو وہ اپنے طور سے کچھ کمپوزیشن بناتے اور اسے لے کے اوپے نییر صاحب کے پاس آتے اور کہتے کہ نییر صاحب یہ کمپوزیشن ہے آپ اس پہ گانا بنائیے اور ریکارڈ کر لیے ہم سے ملتے رہے دیکھی ایک دن مییر صاحب جھلا گئے وہ فلم کے پروڈسر ششیدھر جی کے پاس پہنچے اور کہا سنیا صاحب میں آپ کی فلم نہیں کروں گا سب ہی دیکھنے والوں کی خدمت میں میں جاوید نصیم حاضر ہوں اپنا آداؤ اور سلام لے کر اور آج میں آپ کو دو بہت ہی بڑے بہت ہی مہان ویقتیوں کے ٹسل کی کہانی بتانے جا رہا ہوں ہماری بامبی فلم انڈسٹری میں جن لوگوں نے یوں کہنے کے راج کیا ہے جن کے حیثیت انڈسٹری پہ کسی بادشاہ کی طرح تھی اور اپنے اپنے شیطر میں یہ سارے لوگ بڑے مہان تھے اگر ہم ڈائریکشن کی بات کریں تو ڈائریکشن میں جب کہ عاصف صاحب کا نام لیتے ہیں محبوب صاحب کا نام لیتے ہیں بیمل رائی جی کا نام لیتے ہیں تو وہیں کہیں نہ کہیں کمرشل فلموں کی سب میں ایک بہت ہی کامیاب ڈائریکٹر جناب راج خوصلہ جی کا بھی نام آتا ہے راج خوصلہ نے اپنے کیریئر میں لگ بھگ 33 فلموں میں ڈائریکشن دیا اور مزے کی بات یہ کہ ان کی ساری کی ساری فلمیں بہت کامیاب ہوئیں اور باکس آفیس پہ انہوں نے بہت ہی اچھا بزنس دیا اور راج خوصلہ کی فلموں کی خاص بات یہ تھی کہ راج خوصلہ کی فلموں میں گانے بڑے خوبصورت ہوتے تھے اور خوبصورت گانوں کی پیچھے بھی ایک راست چھپا تھا راج خوصلہ جی جب اپنے کیریئر کی شروعات کرنے کے لیے بومبے آئے بومبے میں انہوں نے قدم رکھا تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ سنگر بنے جی وہ سنگر بننا چاہتے تھے فلموں میں گانے گانا چاہتے تھے لیکن تبدیر کا کھیل تو کچھ الگی ہوتا ہے سنگر کے بجائے وہ ڈائریکٹر بن گئے لیکن جیسا کہ مرزا غالب نے کہا تھا کہ چھٹتی نہیں ہے موں سے یہ کافر لگی ہوئی تو ڈائریکشن میں تو وہ آگئے فلمیں بھی ملنے لگیں لیکن ڈائریکٹر ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں ان کے دل و دماغ میں وہ جو ایک سنگر بننے کا خواب تھا وہ جاگرے کہا اور اب یہ ہوا کہ جب 1962 میں ایک مسافر ایک حسینہ یہ شروع ہوئی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس فلم کے جو میوزک ڈائریکٹر تھے وہ تھے شری اوپی نیر جی اور اوپی نیر جی کی تو کیا کہتے ہیں کہ ان کی پرسنیلٹی کا ان کے مزاج کا اور ان کی انہ کا وہ تو سارے زمانے میں شہرہ ہے کیونکہ بہت ہی وہ انکمپرومائزڈ وے میں کام کرتے تھے اپنی شرطوں پہ کام کرتے تھے اور ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے تو اب ہوا یہ کہ اس فلم کی میرا مطلب ہے کہ ایک مسافر ایک حسینہ کی ڈائریکشن دے رہے تھے راج خوصلہ جی اور سنگیت دے رہے تھے اوپی نیر جی اب جہاں پہ راج خوصلہ صاحب نے بڑی بڑی فلمیں دیں ایک مضبوط بڑے ڈائریکٹر کی حیثت سن کی اپنی ایک پہچان اپنی ایک آئیڈنٹیٹی تھی تو بھئی ہمارے اوپی نیر جی کہاں کسی سے کم تھے انہوں نے بھی 65 فلموں میں کامیاب ترین سنگیت دیا اور اوپی نیر صاحب کے سنگیت کی خاص ادا یہ تھی کہ ان کے گانے وقت کے ساتھ ماند نہیں پڑتے تھے بلکہ وقت کے ساتھ ان کے گانے اسی طرح سے ترو تازہ اور جوان رہتے تھے آپ کشمیر کی گلی کو دیکھ لیجئے سی ای ڈی کو دیکھ لیجئے پھر وحید اللایا کو دیکھ لیجئے اور اس سب میں بہت سارے کامیاب فلموں کے نام آتے ہیں اور سیکڑوں خوبصورت ترین یاد رکھے جانے والے گانے تو بہرحال اب یہ ہوا کہ جب ایک مسافر ایک حسینہ کا سنگیت شروع ہوا اور اوپی نیر صاحب نے کمپوزیشن بنانا شروع کیا تو راج کسلا صاحب اور اوپی نیر صاحب کی تھوڑی سی ٹھن گئی اور پھر وہ تھوڑا سا جو ٹھننا تھا وہ کافی بڑا ہو گیا کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں راج کسلا صاحب کیا کرتے کہ وہ چونکہ سنگیت کا انہیں بڑا بھی شوق تھا تو وہ اپنے طور سے کچھ کمپوزیشن بناتے اور اسے لے کے اوپی نیر صاحب کے پاس آتے اور کہتے کہ نیر صاحب یہ کمپوزیشن ہے آپ اس پہ گانا بنائیے اور ریکارڈ کر لیجئے جب کئی بار ایسا ہوا تو نیر صاحب جھل آ گئے وہ فلم کے پروڈیسر ششیدھر جی کے پاس پانچے اور کہا سنیے صاحب میں آپ کی فلم نہیں کروں گا ششیدھر صاحب پریشان ہوگے کہنے نیر جی ایسا کیا ہوا انہوں نے کہا بھئی دیکھئے فلم میں سنگیتکار میں ہوں میں جو کمپوزیشن بناوں گا میں جو گانے ریکارڈ کروں گا وہی گانے آپ کی فلم کا حصہ بن سکتے ہیں لیکن یہ راج کوسلہ جی یہ ہمیشہ مجھے انٹرفیر کرتے رہتے ہیں میرے کام میں جو ہے وہ رخنا اندازی کرتے رہتے ہیں ڈسٹرپ کرتے رہتے ہیں تو ششیدھر جی نے کہا کہ آخر کیسے وہ لیڈے صاحب روز وہ کوئی نہ کوئی کمپوزیشن بنا کے میرے پاس آ جاتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ نیر صاحب آپ اس پہ آپ گانا ریکارڈ کیجئے بھلا بتائیے میں اس انڈسٹری میں موسیقار ہوں موسیقار بن کے کام کر رہا ہوں تو مجھے میرا کام کرنے دیا جائے نا وہ کیوں مجھے اس طرح سے چھڑتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں اور اگر انہیں سنگیت دینے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر کیا ضرور تھے ڈائریکشن کرنے کی ڈائریکشن کی فیلڈ کو چھوڑ دیں اور سنگیت دینا شروع کر دیں ششیدھر جی نے کہا کہ آپ ناراض نہ ہوں میں ان سے بات کرتا ہوں ششیدھر جی نے جب راج کوسلہ سے اس بات کا ذکر کیا تو پھر راج کوسلہ جی بھی بڑے ناراض ہو گئے انہیں یہ بات بڑی بری لگی کہ اوپی نیئر صاحب نیون کی شکایت جا کر پریڈوسر ششیدھر سے کر دیا ہے لہٰذا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو گئی میں نے اپنے طور سے فلم کی ڈبلپنٹ کے لیے فلم کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے کچھ میں نے ان کو سجیشن دیا تھا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو آج کے بعد میں اوپی نیئر جی کے ساتھ کسی بھی معاملے میں کوئی بات نہیں کروں گا اگر اچھے وہ سنگیت کی بات ہو تو ادھر نیئر صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس آدمی کے ساتھ تو اب اور کام نہیں کروں گا لیجے صاحب دونوں بڑے دونوں مہان دونوں اپنی اپنی فیلڈ کے دگج لیکن اب دونوں کے بیچ میں انا کا مسئلہ آ گیا نیئر صاحب جھکنے کو تیار اور نہ ہی راج خوصلہ صاحب جھکنے کو تیار نتیجہ یہ ہوا کہ انیس سو باسٹھ میں بننے والے فیلم ایک مسافر ایک حسینہ جس کے گانے آج تک جوان ہیں وہ ان دونوں کی آخری فیلم ثابت ہوئی اور اس کے بعد ان لوگوں نے ایک ساتھ پھر کبھی بھی کام نہیں کیا حالانکہ انیس سو باسٹھ کے بعد راج خوصلہ کی بھی بڑی شاندار شاندار فیلمیں آئیں نیئر صاحب کی بھی آئیں لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان دونوں کے ملن سے جو نب میں ہمیں سننے کو ملے تھے ایک مسافر ایک حسینہ میں اس طرح کی نب میں پھر کبھی دونوں ساتھ ملکت نہیں بنا پائیں بہت شکریہ بڑے مہربانی اگر ہم سے ملتے رہے دیکھی ایک دن بتاؤ اس کا سہود کیا ہے ہم کو تمہارے عشق نے کیا کیا بنا دیا آج کی کہانی یہی تک امید ہے کہ آج کی یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے اپنے دوست جعاوید نسیم کو پھر اگلی کہانی کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا اس امید کے ساتھ کہ آج کی کہانی بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی بڑھ نائٹ موسیقی